بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایڈا پوری ٹیسٹ کی جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو یہ تھی موسٹ امپورٹن اینڈ ریپیٹڈ میتیمیتکس قویسٹنز سیٹی کیلئے پیسٹی ڈی ایم وغیرہ کیلئے یہ میں نے پاسٹ پیپر سے اٹھائے ہے آج میتیمیتکس کا میں تیسرا پارٹ اپلوڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریپیسٹیں کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس میں ایک قویشن نمبر ون ہے تو اس میں کہتے ہیں پہلے ہمیں ارتمیتک مین کی بارے میں جاننا چاہیے کہ ارتمیتک مین کسی کہتے ہیں ارتمیتک مین کا مطلب ہے ایوریج اور ارتمیتک مین ایک ہی چیز ہے چلیں میں اس کو پریکٹیکلی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا انصر کیا ہوگا تو اگر آپ دیکھیں ارتمیتک مین کا مطلب ہے سم آف آل ڈیٹا ڈیوائیڈ بائی ڈی ٹوٹل نمبر آف ڈیٹا تو یہاں پر 3 پلس 7 پلس X کی ذریعے ہمارا انصر جو آیا ہے وہ ہے 18 تو یہاں پر ڈیٹا ہمارے ساتھ 3 ہے تو اس لئے ہم اس کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں گے 31033618 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے 6 نیکس پر آتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ X کی ویلو کیا ہو گیا تو X کی قیمت ہم اس طرح پائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس question میں دیا گیا ہے as we know that 8X منپی 3Y is equal to 24 تو یہاں پر Y کی قیمت ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے 0 تو یہاں پر ہم 0 پوٹ کر دیں گے تو یہاں پر منپی 3 multiply by 0 تو انصر 0 8X منپی 0 is equal to 24 تو یہاں پر 8X is equal to 24 آئے گا یہاں پر ہمیں 8X نہیں چاہیے صرف X کی ویلو چاہیے تو یہاں پر اس کو ہم 8 پر divide کر دیں گے تو یہاں پر میں نے 3 لکھا ہے تو یہاں پر اس کو ہم divided both sides by 8 تو 8X divided by 8 is equal to 24 divided by 8 8108 83024 تو یہاں پر X کی قیمت ہوگی 3 یعنی اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے اے اے اینی آپشن اے 3 اس میں صحیح انصر ہے نیکس پر آتے ہیں نیکس پر آتے ہیں نیکس پر آتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اے اینی منپی 12 absolute is equal to blank اے اینی ایپسولوٹ میں جو بھی value ہو چاہیے وہ negative ہو یا positive ہو تو اس کا answer positive ہی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے آتے ہیں نیکس پر آتے ہیں نیکس پر آتے ہیں اے ایکس is greater than zero and 2x منپی 1 is equal to 1 ور 2x پلس 1 then x is equal to وٹ تو یہاں پر x کے قیمت کیا ہوگی آپ کے لئے اس پرسن کو حل کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ value جو ہے اس کو ہم ٹیک کر لیں گے 2x منپی 1 is equal to 1 ور 2x پلس 1 تو اس کا ہم cross ضرب کریں گے cross ضرب کی ساتھ اس کی ساتھ جو denominator 1 ہے تو 1 1 کی ساتھ multiply ہو جائے گا اور 2x منپی 1 2x پلس 1 کی ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہاں پر اگر دیکھا جائیں 2x منپی 1 into 2x پلس 1 is equal to 1 تو یہ ایک پرمولہ بنتا ہے ہمارے ساتھ sqr منپی b sqr تو اس سے انصر آئے گا 2x کا منپی 1 sqr is equal to 1 تو 2 پر پاور ہے x پر پاور ہے تو اس سے بن جائے گا 4x sqr is equal to یہاں پر منپی 1 کو یہاں پر لے جائیں گے تو یہاں پر یہ آ جائے گا 1 پلس 1 تو اس کا سائن جو ہے وہ پلس 1 ہو جائے گا 4x is equal to 2 یہاں پر 1 پلس 1 is equal to 2 یہاں پر ہمیں جو نمبر دیا گیا ہے 4x is equal to 2 divided both side by 4 تو یہاں پر x کی قیمت ہمیں چاہیے تو 4 پر اس کو ہم divide کریں گے تو اس سے answer آئے گا x is equal to 2 divided by 4 then taking square root both side یہاں پر square root لینا ہے آپ کو دونوں طرف تو یہاں پر square root کی ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہاں پر under root divided by 4 آجائے گا اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ under root یعنی square root جو ہے یہ دونوں پر موجود ہے تو اس کو ہم الگ الگ لکھیں گے اس طرح under root 2 divided by under root 4 تو یہاں پر under root 2 divided by under root 4 تو یہ فور جو ہے perfect square ہے اس سے ریزل 2 آئے گا تو اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے option b یعنی under root 2 divided by 2 یہ اس میں صحیح انصر ہے next question پر آتے ہے fx is equal to 3 is one solution to the equation x square جمع rx 1p 20 is equal to 4 then r is equal to blank تو یہاں پر r کی قیمت ہمیں معلوم کرنا ہے تو یہاں یہاں پر موجود ہیں fx is equal to 3 is one solution to the equation x square jmah rx 1p 24 is equal to 4 then r is equal to blank تو یہاں پر r کی قیمت معلوم کرنا ہے تو as we know that جیسا کی question میں دیا گیا x square jmah rx 1p 20 is equal to 4 تو یہاں پر 1p 20 کو اس side پر لے آنا ہے یا چلو پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں put available of x x کی قیمت یہاں پر put کریں کیونکہ x کی قیمت ہمیں 3 دیا گیا ہے تو 3 square jmah r and x x کی جگہ 3 آ جائے گا 1p 20 is equal to 4 تو 3 square 9 آتا ہے اور یہ جمع 3 اور r آپ میں multiply ہو جائیں گے 3 r 1p 20 is equal to 4 تو یہاں پر 1p 20 کو اس side پر لے جائیں گے تو یہ plus ہو جائے 3r plus 9 is equal to 24 تو یہاں پر 9 کو بھی ختم کرنا ہے تو یہاں پر 9 کو جب ہم اس طرح لے آئیں گے تو اس کا sign change ہو جائے گا 1p 9 آ جائے گا تو یہاں پر 24 سے جب ہم 1p 9 کو subtract کریں تو answer 15 آئے گا 3r is equal to 15 یہاں پر ہمیں r کی قیمت معلوم کرنی ہے تو یہاں پر divided both side by 3 3 پر ہم اس کو دونوں طرف divide کریں گے تو یہاں پر answer آئے گا 5 تو یہاں پر اس میں صحیح answer جو ہے option dna plus 5 اس میں صحیح answer ہے next question پہ آتے ہیں next question what was the original price of an item a discount of 20% reduce the price to rs 100 تو اس کو بھی کچھ اس طرح ہم معلوم کرتے ہیں یہاں پر میں نے دیا ہے آپ کی لئے تو یہاں پر جو original price ہے ہمارے ساتھ وہ ہے according to the given condition original price برابر x یا پر original price کو ہم نے x کی برابر لیا ہے original price یہاں 20% reduce ہوا ہے تو reduce کی لئے یہاں پر ہم منتی sign use کریں گے 20% any original price منتی 20% of x جو کہ ہمیں یہ price نامعلوم ہے اس کو ہم معلوم کریں گے تو یہ بن جائے x منتی 20% یعنی 100 تو یہ بن جائے گا منتی 20 divided by 100 ضرور x تو یہ پر 20 20 20 20 20 20 کو گر ہم پائی کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو یہ 100 آئے گا تو یہ پر آج جائے گا x منتی 1 5 x is equal to 100 تو یہ پر multiply both side by 5 دونوں طرف کو ہم جب 5 پر multiplying کریں گے تو یہ پر 5 x منتی x divided by 5 is equal to 100 ضرور 5 تو یہ 500 بن جائے گا یہ پر 5 x یا پر 5 5 کی ساتھ cancel ہو جائے گا منتی x آجائے گا تو یہ پر پر x آجائے گا تو یہ پر پر کو ڈیوائیڈ کریں گے دونوں طرف تو یہ سے انصر آجائے گا x is equal to 25 تو اس میں صحیح انصر جو ہے وہ ہے rs 25 یہ 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 صحیح انصر ہے نیکس پیشن پہ آتے ہیں نیکس پیشن ہے تو یہ کہتا ہے کہ ایک تاجر ہے اس کی ساتھ ہزار کیلوگرام کی چینی موجود ہے وہ آٹھ پر ساتھ اس کا بیج دیتا ہے اور باقی 18% بیج دیتا ہے تو اس کا جو منافع بنتا ہے 14% تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کتنی مقدار میں چینی کو پیروخت کیا ہے یعنی بیجا ہے تو اس کا چونکہ یہ بہت لمب پروسیس ہے اس کی ذریعی ویڈیو بھی لمبی ہو رہی تو آپ اس کو خود حل کریں تو اس میں 0.5 50% is equal to what تو 0.5 50% سے انصر کیا آئے گا تو اس کو بھی میں نے حل کیا ہے چونکہ یہ آسان ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو پھر بھی دیکھ یہ پر 0.50 divided by 100 چونکہ percentage کی جو ہے وہ ہے 1 over 100 تو یہ پر اس کا جو decimal point ہے اس کو ہم fraction میں convert کر دیں گے تو 50 divided by 100 تقسیم 100 بن جائے گا یہ پر اس تقسیم کو change کرنا ہوگا multiplication میں تو اس کا denominator change ہو جائے گا تو یہ 100 بن جائے گا 50 کو 1 کی ساتھ ملٹیپلائی کر 100 کو 100 کی ساتھ تو یہ 10 thousand بن جائے گا 50 divided by 10 thousand 50 کو یہاں پر 10 thousand پر divide کرنا ہے تو 50 ون 0 50 اگر 50 کو 200 کی ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے اگر 10 thousand answer آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح answer جو ہے option c یعنی یہ correct answer ہے question number nine پہ آتے question number nine میں under root three one two square three one two two square یعنی یہ ایک فرمولہ ہے آپ میں پر دیکھ سکتے ہے اس question کو یہ پر موجود ہیں according to the formula a man pb whole square is equal to a square jimna b square man p two a b a a جو ہے وہ under root three کی برابر ہے اور b under root two کی برابر ہے تو a square بن جائیں گے اس میں بھی cancels ہو جائیں گے تو یا پر اس answer three آئے گا اس answer two آئے گا یہ پر مولے میں ہے تو یا پر under root three under root three یعنی under root کے اندر جو بیلے وہ آپ پس میں multiply ہو جائے گا three two zero six تو آپ پر under root six آ جائے گا three plus two five یعنی five one two under root six یہ صحیح answer ہے تو اس میں صحیح answer جو ہے option c یعنی یہ صحیح answer ہے next question پر آتے ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو next question ہمارے ساتھ ہے n is equal to three what is the value of two power two n plus 17 two power two n plus 17 n کی قیمت 3 ہے اور اس کی قیمت کیا ہو گیا تو یہ بھی میں حل کیا بہت آسان question ہے اس میں کہتے ہے two power two n n کی قیمت یہا پر 3 ہے تو اس کو put دیا جائے گا تو 2 multiply by 3 that is equal to 2 power 6 64 کے برابر ہے 17 اس کے ساتھ add ہو جائے گا تو ہمارا صحیح انصر اس میں ہے 81 تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی شکریہ و السلام